بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائیت حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ ایک مدت تک عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے دوبارہ زندہ کر دوں اس نے عرض کیا حضور میں یہی چاہتا ہوں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی قبر سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے ناک کے نتنوں سے جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپٹے نکل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس حبشی غلام نے کلمہ پڑھ لیا اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو حکم دیا تم واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی قبر کے مٹی کو برابر کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اچانک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے گرد جھارتی ہوئی باہر آگئی اس عورت کو دیکھ کر اسرائیلی بولا یا روح اللہ یہی میری بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عطا سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا لیکن وہ اسرائیلی ایک عرصے سے جاغا ہوا تھا اس لئے اس پر نین کا غلبہ ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا تیری قبر پر گریوزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی ہاں آپ ضرور آرام کریں چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا کچھ دیر کے بعد گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین شہزادہ تھا جس کو دیکھ کر وہ عورت از خود اس پر فریفتہ ہو گئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی وہ بھی اسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا اس کے نشانے قدم پر چل کر اس نے اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے ابھی اس اسرائیلی کا یہ بولنا ہی تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا تم میری لونڈی کو مجھ سے لینا چاہتے ہو اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ میرے لیے زندہ کر دیا ہے ابھی ان دونوں میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا جن کو دیکھ کر وہ ان سے کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے دوبارہ زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی تیری بیوی ہے یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا روح اللہ بخدا میں وہ نہیں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس نے موت پائی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین